سلام اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو حادثہ پیش آیا یہ اللہ تبارک سالہ کی مقدرات میں سے تھا قُلْ نَيْنُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اگر یہ دین کی نزبت سے نہ ہوتا حق کی نزبت سے نہ ہوتا جہل تو مقدر تھی خدا نہ کرے دیوری کیس میں اگر ہو جاتا چوری کے کیس میں اگر ہو جاتا زمین کے جگڑے میں ہو جاتا تو آج پھول نہیں برسائے جاتے چپل برسائے جاتے یہ اللہ تبارک سالہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک سالہ دین کی نزبت سے جس کو اپنے لئے منتقب پر باتے ہیں امتحان اور آزمائش سے ضرور اس کو گزارتے ہیں اصل ہمارا مزاد یہ ہو چکا ہے جیسے ہمارے معزز کرم پرماوی آفیت آفیت والی بات کر رہے تھے حدیث میں بھی دعا سکائی گئی ہے اللہمہ انہا نسعلو کالعفہ والآفیتہ فی دینی و دنیا و آہلی و بالی لیکن وہ آفیت نہیں جس کا ترجمہ آج ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب خراج بھی نہ آئے چنگاری بھی نہ آئے حجرت بھی نہ ہو مار بھی نہ پڑے گالیاں بھی نہ ہو اور مسلح بھی برقرار رہے ممبر بھی برقرار رہے محراب بھی برقرار رہے کئی چیزوں کا ترجمہ بدل دیا گیا دہشت گردی کے تصورات بدل دیئے گئے قومی ایہتی کا تصور بدل دیا گیا جہاد کا معنی بدل دیا گیا طلاق کی وضاحت صحیح معنوں میں ممبر و محراب سے ہم نے کی ہوتی اور دنیا والوں کو بتایا ہوتا کہ طلاق ایک زہمت نہیں بلکہ رحمت ہے دونوں کے لئے اور طلاق کب دی جاتی ہے کن حالتوں میں دی جاتی ہے خدا کی قسم آت ہندوستان میں وہ طلاق سلاسے والا مسئلہ نہیں آتا ہم آفیت چاہتے ہیں وہ والی آفیت کہ اپنا بوریا بسترہ بھی مضبوط رہے کمیٹی بھی خوش رہے محلہ بھی خوش رہے پہلی سب والا بھی خوش رہے داڑی رکھنے والا بھی خوش رہے داڑی منانے والا بھی خوش رہے نہیں بچ سکتا کوئی جائل سے نہیں بچ سکتا کوئی حادثے سے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہماری زندگی کی لکھ دیا ہے اور جو چیز اللہ تبارک تعالی نے لکھ دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ابھی کل یا کل سے پہلے تو ہاں مسجد کے امام صاحب آپ ادھاری صاحب ملاقات کے لئے آئے تھے اس والی پچھلی والی جمعہ سنٹرل جائل وہ جمعہ کی نماز پڑھانے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ دس کے قریب علماء اور حفاظ سے مسجد میں جمعہ میں ملاقات ہوئے اب بتائیے کس نزبت سے وہ گئے ہوں گے کس نزبت سے ان کو قائد ہوئی ہوگی بچتے بچاتے بھی ہوں گے وہ پوش کرنے کی تدبیریں بھی کی ہوں گی لیکن مقدر میں جائل تھی تو اسے کوئی تال نہیں سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کہنا یہ میرے لئے آپ کے لئے علماء کے لئے جلسے تقسیمِ اسناد میں حفظِ قرآن کی تکمیل کی محفل میں مدارس عربیہ کے سالنہ جلاس میں چیخ چیخ کر کہنا سینہ چوڑا کرنا بہت آسان ہے العلماء ورثت الانبیاء کے نبی کے وارث یہ علماء ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وارث مورث کی ہر شیخ میں براست کا حق دار ہوتا ہے مرنے والا جائدات چھوڑتا ہے پراپٹی چھوڑتا ہے ناریل کے کھجور کے باغات چھوڑتا ہے زمین چھوڑتا ہے جیسے اس میں براست چلتی ہے ایک سوئی میں بھی براست چلے گی کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہے گی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوحات اور خوشحالی کے صحابہ اکرام کے ایام کی براست لینا چاہتے ہیں آپ کو جو گالیاں دی گئی آپ کو جو القاب سے نوازا گیا آپ کا چولہ جو تینوں تینوں مہنے سے سرد رہا پیٹ پر پتھر بانگے گئے مجنون کہا گیا شاعر کہا گیا کاہین کہا گیا مکہ مکرمہ سے حجرت پر مجبور کیا گیا بیٹی کے گال پر تھپڑ مارا گیا بیٹی کو حالت حمل میں زخمی کیا گیا پاکے ہوئے الزامات لگے تحمتیں لگیں اور ایسے لگیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دفاع کرنا پڑا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرْ وَلَا بِقَوْلِ قَارِينَ اور پھر تڑک لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان مکان دیں گے کیا وراثت اس میں نہیں چلے گی وراثت کیا شہب عبی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکارٹ کیا اور قید و بند کی تین سالہ زندگی گزاری کیا وہ قید والی زندگی کے اندر وراثت نہیں چلے گی کوئی ہمیں شاہِ ملت کہے امام الفخہہ کہے خطیب العصر کہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی کہے امام صاحب نماز تو پڑھاتے ہو اور آگے پیچھے کی سنتیں غائق تو پھر دیکھو جمعہ میں اس کا قیدہ کمار اترتا ہے قرآن شریف کے اندر انہیں حالتوں کی وجہ سے دو سال پہلے قید سے پہلے میں نے ہندوستان کو جس حالت میں چھوڑا قید کے بعد والی زندگی کے اندر جو آ کر میں نے ہندوستان کو دیکھا عالم کا معاینہ کیا بدتے بدترین مسلمانوں کی شکلیں ہو گئیں یہ صورتیں ہو گئیں انہتات کا شکار ہو چکا ہے زوال پذیر ہو چکا ہے احساس کم تری کے گڑے میں گر چکا ہے وہ بھید کی زندگی گزارنے کو فقر سمجھتا ہے عزتوں والے تاج کو وہ بھلا چکا ہے یہ کش کی ذمہ داری تھی کون بتانا تھا کہ عزت کش میں ہے وارث کون تھا نبی کا مالدار تھے یا ملے تھا امپی تھا منیسٹر تھا گزراء اعلیٰ تھے میں کہتا ہوں کہ خامخہ تحمسے لگائی جاتی ہیں پارٹیوں پر کون ہمارا غمخار ہے کون ہمارا ہمدرد ہے کون ہمارے دکھ اور سکھ کو سمجھنے والا ہے سب کے سب رامزادے برابر ہیں ہماری دشمنی کے اندر اسلام دشمنی کے اندر ہاں کوئی کم نظر آتا ہے کوئی زیادہ نظر آتا ہے کوئی کھل کر کرتا ہے اور کوئی پسے پردہ کرتا ہے ایسے لگتا ہے اس انسان سے کم تری اور اس بھیت مندی زندگی کو گزارتے گزارتے ہم نے مصالحت کر لی کہ چلو یہی زندگی کافی ہے دو سجدوں کی اجازت تو مل رہی ہے روزوں کی اجازت تو مل رہی ہے حج کی اجازت تو مل رہی ہے عمر کو جانے کی اجازت تو مل رہی ہے ہمارے خیالات ہمارے تصورات اکثر بدل چکے ہیں اسی لئے اللہ تبارک تعالی نے بارسین انبیاء اور علماء کرام کی جو ذمہ داری بیان کی یہ کہا کے لیے تفقہو فی الدین کہ وہ دین کو دین کا تفقہ حاصل کریں فقہ اور تفقہ ایک مشکل لفظ ہے قرآن شریف کی ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ آسان لفظوں کے اندر معنوں کا سمندر پرو دیا جائے کوزے کے اندر سمندر کو ڈال لیا جائے اور ایک گاؤں کے دیہاتی سے لے کر امریکہ کے سیندان تک اس کو تمام کے تمام اس کلام کو بہت آسانی سے سمجھ سکیں کہ کلام پاک کی خاصیت ہے اور کلام پاک کا اجاز ہے لغت کے اعتبار سے لانوے کے اعتبار سے علماء کرام کی جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے بجائے لیتفقہو فی الدینی کے لیے تعلمو فی الدین اگر کہہ دیتے بہت بات آسانی سے سمجھ میں آتی کہ دین کا علم حاصل کرے اور جا کر اپنے قوم کو ڈرائے اور تعلیم کرے تبلیغ کرے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی لیکن کلام پاک کے اندر ایک ایک لفظ جہاں پر فٹ کیا گیا اور ایک ایک لفظ کا استعمال جہاں پر کیا گیا اللہ تبارک سالہ ان کے اسرار اور حکم حقیقی معنوں میں جانتے ہیں پساہت والے بلاغت والوں نے اس کی تشریح کی اور تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے ان کے لکات بیان کیے اور فرمایا لیتعلمو فی الدین کے اندر بھی یہ بات سمجھ میں آسکتی تھی کہ دین کو قائم حاصل کرے اور وہی تفقہ بھی ہے لیکن تفقہ کے اندر علماء کرام نے اور مفسرین اعظام نے یہ معنی بیان کیا کہ تفقہ دین کا اس کو کہتے ہیں کہ حالات کو سمجھ کر دین کے مسائل بیان کرنا بائسور کے اندر کیا احوال ہیں بینگلور کے اندر کیا احوال ہیں حاملہ عورت کے کیا مسائل ہیں غیر حاملہ عورت کے کیا مسائل ہیں ہندو خواتین کے کیا مسائل ہیں مسلم خواتین کے کیا مسائل ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ قتلِ عمد ومن قتله متعمدن فجزاؤہ جہنم غالدن پیا جس کو کلام پاک میں فرمایا گیا کہ جان بوچ کر اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ قتلِ عمد کی جان بوچ کر قتل کرنے کی سزا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا اور اسی مجلس کے اندر کچھ لمحے کے بعد کچھ وقفے کے بعد ایک دوسرا سائل آیا اس نے کہا کہ قتلِ عمد کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے بشرتے کے دنیا کے اندر جیزیاں اور قصاص وغیرہ سے اس کے مسائل حل کر دیئے جائیں تو ایک صحابی نے عرض کیا جو ان کے ساتھ موجود تھے مسائل حضرت سوال ایک آدمی دو تھے اور آپ نے جو ہے دونوں کو الگ الگ مسئلہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فقیع الامت کہا جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ قتل کر کے آج چکا تھا وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا دونوں مسئلہ ایک ہے لیتفقہو فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ عالم اور نبی کا وارث حالات کو سمجھے ہمارے یہاں کیا ہے فتنہ جب شروع ہوتا ہے فتنے کے جوان ہونے کا فتنے کے بوڑے ہونے کا اور فتنے کے اثر انداز ہونے کا انتظار کرتے ہیں ہمارے سماج میں ہماری سوسیٹی کے اندر ہماری خواتین کے اندر پردہ تھا چوٹی کا احتمام تھا کب بھر کر آفتین بھر کر وہ چولیاں پہنا کرتی تھی اور برقے ایسے پہنا کرتی تھی کہ صاحب پتا نہیں چلتا کہ جوان عورت جا رہی ہے یا بڑی عورت جا رہی ہے لیکن جب آفتین غائب ہونے لگے آدھے مونے تک آدھے ہاتھ تک آفتین غائب ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ مونے تک چڑھے اب انتظار کرنے لگے کہ کب وہ چڑھی میں آئے گی باڑھی میں آئے گی تب جو ہے علیانیت کہ احکامات بیان کیے جائیں گے اور پھر پردے کے فضلیلت بیان کی جائے گی اسی وقت کہ جب اس کی چولی کی ناف کم ہونے لگی اور برقہ ٹیٹ ہونے لگا فکمے کو بھان کر اگر اس کا ستباب کر دیا جاتا تو فکمے صورت حال دیکھنے کو نہیں آتی انیس سو پچپن اور انیس سو ساٹھ کے درمیان انگلینڈ کے اندر گجراتی مسلمان آغاد ہونے لگے تھے اس وقت مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا بڑے مسلمان کے گھر میں لوگ جمع ہوتے اور اکہ دکہ جماعت کر کر جماعتوں سے پارغ ہو جائے کرتے تھے جگہ جگہ حرام کا گوشت عام تھا اہل کتاب کا ضبیحہ وہاں پر فروخت ہوتا تھا وہاں کے مسلمانوں نے جو گجراتی مسلمان حجرت کر کے گئے تھے اس لینڈ میں مقیم تھے حضرت عبدت مولانا مقیم محمد شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ سے استفتا طلب کیا اہل کتاب کا ضبیحہ مجبوری کی حالت میں کھایا جا سکتا ہے فقہ ہنسنی کا مسئلہ ہے آپ ہمیں فتوہ دیں تاکہ شرح صدر ہو اتمنان ہو اور ہم جو ہے اہل کتاب کا ضبیحہ استعمال کر سکیں حالانکہ مستقی فقہہ اکرام نے بحث کی ہے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے مسائل پر مجبوری کے حالات میں عمل کر سکتے ہیں جیسے مقود القبر والی مثال ہے کہ قامل چھوڑ کر بیوی کو چلا گیا اور پتا نہیں لگا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے امام ابوہنی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سو سال انتظار کیا جائے گا اور اسی طریقے سے بسم اللہ کہنا زبیحے پر ضروری ہے ہمارے یہاں امام شاپی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دل میں اس نے کہہ لیا ارادہ تھا کہنے کا لیکن زبان سے ادا نہیں کیا اور اس نے زبان کر دیا مطروقت تصمیہ جو مرغی ہے جو زبیحہ ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے تو ہمارے علماء نے کہا کہ آپ ان مسائل کے اندر بسورت مجبوری امام شاپی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو اپنا سکتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اقابلین اور ہمارے بزرگان دین ہمارے اتاقیزہ اور علماء دیومن کو تفق و فدین دیا تھا اشتہادی قیقیت ان کے اندر دی انجائش تھی اہل کتاب کے زبیحہ کو حلال کر کر وہ فتوہ جاری کر دیتے انہوں نے کہا کسی شکل میں کسی صورت میں ہماری طرف سے اجازت نہیں کہ آپ اہل کتاب کا زبیحہ کھائیں بھلے سے آپ سبزی کھانیں بھلے سے آپ ترکاری پر قنات کر لیں جانور کو سالوں سال ہاتھ نہ لگائیں لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ کے شاگردوں نے آپ کے رفقان حضرت سے کہا حضرت جب شریعت کے اندر اجازت ہے اور فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں اور انگلینڈ کی حالت استراری حالت ہے مجبوری کی حالت ہے تو پھر آپ نے یہ فتوہ کیوں نہیں دیا اللہ و اکبر ان کی فراتت یہ تفقہو پی الدین پر ان کے عمل پر قربان جائے حضرت اغزت مولانا مصیب محمد شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج اگر ان کو استراری حالت میں اہل کتاب کے زمیحے کی اجازت دی جائے تو قیامت تک حلال زمیحہ انگلینڈ میں داخل نہیں ہوگا آج انگلینڈ کے چپے چپے کے اندر حلال دکان حلال دکان حلال ہوتل حلال گوش کی دکان یہ حضرت اغزت مولانا مصیب محمد شفیص اور متلالے کے فتوے کا اثر جائز تھا اس کو کہتے ہیں یہ تفقہو پی الدین حضرت مولانا مفی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا اندلوی آپ حضرات جانتے ہیں سفر میں جا رہے تھے دوران سفر جب نماز کا وقت آیا مسجد کے اندر رہے اور مسجد بالکل سنسان تھی دھول سے اٹھی ہوئی تھی حضرت نے مسجد کو ساکھ کیا مسلح بچایا اپنے رفقہ کو لے کر جماعت کی اور جماعت کے بعد بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے اتنی آلی شان مسجد ہے مسلمانوں کی بستی ہے لیکن آخر کوئی نماز کو کیوں نہیں آتا تو لوگوں کو بلایا مسلمانوں کو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو سردار صاحب ہیں مکھیہ صاحب ہیں اور علاقے کے جو بڑے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے انہا سوالہ دین امولو کی ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں سردار صاحب مکھیہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا نماز کی ضرورت تو کہا کہ ہمیں ان کے پاس لے کر جائے تو مفتی مظفر حسین صاحب کانگلی رحمت اللہ علیہ کو قریے کے لوگوں نے گاؤں کے لوگ ان کے پاس لے کر گئے اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے سلام و کلام کیا اور کہا کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے تو صاحب کہنے لگا کہ میں زنا کرتا ہوں شراب کا عادی ہوں اور غسل کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور بغیر غسل کے بغیر وضوع کے نماز نہیں ہوتی اس لیے بھئی نے نماز کو چھوڑ دیا تفقہ فی الدین کیا ہوتا ہے لیے تفقہ فی الدین پر عمل ہم کس طریقے سے کیا اگر آپ دار علوم سے استفتہ طلب کریں فتوہ طلب کریں مظاہر سے یا دنیا کے کسیویں مکتب فکر کے مدرسے سے مفتی سے فتوہ طلب کریں بغیر غسل کے حالت جنابت میں بغیر وضوع کے مذہب میں نماز پڑھنا قیدہ آئے بلکہ علماء کہیں گے مشاہد کہیں گے وہ کافر ہو جائے انجانے میں وضوع ٹوٹ گیا انجانے میں نماز پڑھ لی الگ بات ہے یہ جانتے ہوئے کے غسل پرز ہے یہ جانتے ہوئے کے وضوع ضروری ہے تہارت ضروری ہے اور اس کو کچلتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کا نماز نہ پڑھنا بہتر ہے وہ نماز پڑھنے سے آگے کفر تک پہنگ جاتا ہے یہ مسئلہ ہے لیکن لیتفقہ فی الدین کس کو کہتے ہیں حالات کو سمجھے نذاکت کو سمجھے سیاست کو سمجھے حکومت کی چال کو سمجھے انٹیلیجنس کی چال کو سمجھے پولیس کی چال کو سمجھے اپنے کو سمجھے پرائے کو سمجھے دشمن کو پہچانے دوست کو پہچانے حالات کی نذاکت پر ان کی نفس پر اپنی اونگ لیاں حضرت نے کہا میں اجازت دیتا ہوں میں فتما دیتا ہوں بغیر غسل کے بغیر وضوع کے آپ نماز پڑھیں آپ کے لئے نماز پڑھنا جائے یہ تفقہو پی الدین کہا کہ کل زہر تک میں اس مسجد میں آپ کا انتظار کروں گا آپ تشریف لائیے زہر کو وہ آدمی بندہ آیا حضرت عزیز مولانا مصیم مدفر حضیعن صاحب رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اللہ اس کو مسجد کے دربازے تک لانا میرا کام تھا اللہ اس کو پاک و ساتھ کر کر تاہر و متاہر کر کر اپنے دربار کے لئے قبول پرمالی لیے کہتے ہیں وہ سیت وہ مکیا وہ سردار جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا اس نے کہا کہ جب مجھے نماز پڑھنی ہی ہے کیوں نہ میں تھوڑا غسل کرلوں کیوں نہ میں وضوع کرلوں تو غسل بھی کر لیا وضوع بھی کر لیا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اور جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ مکیا جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اس طریقے سے مسجد آبت ہو گئی یتفقہو پی الدین ہم بلکہ اس وقت دنیا میں بلکہ ہندوستان میں چپے چپے میں مدارش کھل رہے ہیں علماء شابان کا مہنہ آنے کے بعد کرناٹک کی سرزمین کے اندر یہاں کے مساکت کے ذمہ دار اہل شمال کا رک کیا کرتے تھے ہمیں عالم ملے ہمیں مفسر ملے ہمیں فقی ملے ہمیں سراوی پڑھانے والا ملے ہمیں خاری صاحب ملے بازار لگا کرتے تھے کمار پیٹ کے اندر ان بات کرام کا میلہ لگا کرتا تھا کوئی دس دن پڑھا کر بھاگ گیا کوئی پندرہ دن پڑھا کر بھاگ گیا کوئی جو ہے محلے میں سکہ جمع کر امام بن گیا ایزے حالات سے الحمدللہ گلی کونچوں کے اندر بینگلور سے محسور پہنچتے ہیں وہ پہلے کتنے مدارش تھے آن سے دس سال پہلے اور آج کتنے مدارش ہیں لیکن صحیح معنوں کے اندر جو یہ تفقہ ہو فکدین ہیں کیا وہ مدارش وہ کام کر رہے ہیں کیا علماء اس پر عمل کر رہے ہیں ان حروف کے جاننے کا نام نقوش کے جاننے کا نام کتابوں کے اندر اقزام دے کر اونچے نمبرات حاصل کرنے کا نام معلومات کے بڑھانے کا نام نہیں ہے کیامرے کے اندر آسپورٹ کے اندر اسلامی لیٹریٹر کے کورس ہوا کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ جب وہ پیہج بھی کرتے ہیں وہاں کے یہودی علماء کتابوں کے اندر ایسی ایسی تحقیق حدیث پاک کے اور ایسی ایسی تحقیق کلام پاک کی تفسیر کی منظر پسے منظر قدا کی قسم بہت سارے علماء کو اس کی خوبوں بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے نقوش قائل حاصل کیا کتاب کے حروب پڑے لیت فقہو فی الدین نہیں تھا ان کے پاس لیت علمو فی الدین تھا جس کی وجہ سے ان کا سیکنا ان کا سکانا ان کا فیہج بھی کرنا ان کی تباہی اور بربادی کا ثبب بن گیا دارلوم جو امن جو قائم ہوا ایسا نہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر دوسرے مدارس نہیں تھے مدارس بہت سارے تھے نقوش کی کتاب کی تعلیم بھی جاتی تھی شدی تحریف مرتب بنانے کا جو دور دورہ تھا وہ بامِ اروج پر تھا اکابرین پریشان تھے کہ کیا کیا جائے حضرت اردس مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر اکابرین نے دارلوم جو امن کا جو قیام فرمایا اس کا پسے منظر یہی تھا کہ اس شدی تحریف کو اس ارتداط والی تحریف کو ختم کیا جائے یہ نہیں کہ میرزی پڑھائی جائے یہ نہیں کہ فقہ کی کتابیں ہدایا پڑھائی جائے پلاں کتاب یہ پڑھانے والی درستگاہیں پہت ساری تھی لیکن ایک تحریف کا کام لیتعلمو فی الدین کے مدارس بہت تھے لیتفقہو فی الدین والا مدرسہ بہت کم تھے اس سے زمین پر درستی پر تو اس تحریف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اکابلین نے دارلم دیومن کو قائم پر بایا حضرت اقدر محاضر مکیر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو پرمایا کرتے تھے ساتھیوں بھائیوں تم سمجھتے ہو کہ اور مدارس کے اندر ایک مدرسے کا دارلم دیومن کا اضافہ ہو گیا یہ دارلم دیومن ایک مدرسہ نہیں دینی قلعہ ہے یہاں سے دینی محافظ پیدا ہوتے ہیں اور دینی فوجی سپہ سالار پیدا ہوتے ہیں یہ مقصد تھا چنانچہ حضرت عبدس مولان آشرف علی ایتھان و رحمت اللہ علیہ اور دیگر اقابلین گاؤں گاؤں گلی گلی چپا چپا پہنچ کر جو لوگ مرتد ہو جاتے تھے ان کو دوبارہ داخل اسلام ہونے کی فکر کیا کرتے تھے ایک گاؤں کے بارے میں پتا چلا کہ سارا گاؤں مرتد ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ تو مسلمان سمجھتے ہیں ففٹی ففٹی کا معاملہ ہے دیوار پر ہیں ادھر کودے تو شدی تحریک اور ادھر کودے تو اسلام اور وہ تذبذب کا شکار ہے حضرت عبدس مولان آشرف علی ایتھان و رحمت اللہ علیہ جب اس گاؤں کے اندر گئے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو جو تذبذب کا شکار تھے جو دیوار کی بلی بنے ہوئے تھے ان کو حضرت عبدس نے جمع فرمایا اور کہا کہ بھائیوں ہم نے سنا ہے کہ تمہارے گاؤں کے لوگ مرتد ہو چکے کہا حضرت عبدانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے پاس اسلام کی اور مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے تو کہنے لگے ہم تازیہ اٹھاتے ہیں حضرت عبدس مجدد ملت قاتلی وزد کی پرچھائیوں تھے جن کو نفرت تھی کتابیں اٹھا کر دیکھئے حضرت عبدس مولان آشرف علی ایتھان رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کہا اور زور و شور کے ساتھ تازیہ اٹھا اس لیے کہ اس وقت ان کی رہی صحیح آخری اسلام کی جو علامت تھی وہ تازیہ تھی حضرت سمجھ رہے تھے لیتعلمو فی الدین پر عمل نہیں کر رہے تھے وہ لیتفقہو فی الدین کے حامل تھے حضرت سمجھ رہے تھے کہ آخری نشانی ان کے پاس جو ہے وہ تازیہ ہے یہاں سے ان کو پھر اسلام میں لائے جا سکتا ہے اور قرآن و حدیث کی فام و تفیر کی جا سکتی ہے تو چنان سے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ تازیہ کا حکم دیا اور کہا کہ تازیہ کو جاری رکھو اور پھر تازیہ میں شریک ہونے لگے اسی بہانے سے نماز کی دعوت اسلام کی دعوت اور دیگر چیزوں کی دعوت دینے لگے یہ ہوتا ہے لیتفقہو فی الدین آج کوئی ٹائم کا مسئلہ ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالِ مبارک کے بعد پردہ فرمانے کے بعد نبی کا وارد کیسے ہوتا ہے نبی کا جانشین کیسے ہوتا ہے پوری دنیا ایک طرف بیوی بچے ایک طرف خاندان ایک طرف معاشرت ایک طرف معیشت ایک طرف دوست ایک طرف دشمن ایک طرف لیکن جس کو وہ سمجھتا ہے حق اس کا دامن ایسے تھاما رہتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ تو حق پرتا آپ جانتے ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالِ مبارک کے بعد یہ گڑھوں کے اندر جو فتنے چھپے ہوئے تھے ایک ارتداد کا فتنہ تھا مسئلہ میں کذاب کا فتنہ تھا مانینِ زکاة کا فتنہ تھا ایک طبخہ تھا اس نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے مداریز بھی چلائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے پوری دنیا ایک طرف ہی آقاِ دوالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ پرواہے ہوئے انسان تو انسان ہیوان تو ہیوان مدینِ طیبہ اور ترزمینِ عرب کے درو دیوار بھی غم کے آنسو بہا رہے تھے درختوں سے پتا لگ رہا تھا یہ بھی آقا کے مثالِ مبارک سے پردہ پرواہنے سے غم زدہ ہے لیکن وارث کون ہوتا ہے نبی کا نبی کا جانے سین کون ہوتا ہے سیدنا عمر القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کے بارے میں آقاِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہیا لو کانا بعد نبی لکانا عمر اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے ان حالات کے سامنے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا صدیق نرم ربریہ اشتہار کی گئے ارزداد کا دور دورہ ہے منافقین سر اٹھا چکے ہیں اسلام مسلمان بشمند سینہ پر ہو چکے ہیں آقا ہمارے درمیان نہیں ہیں آقا کے پردہ فرمانے کا غم لوگوں کے دلوں کے اندر تازہ ہے دردیوار سے خون کے آنسو ابھی تپک رہے ہیں یہ مسئلہ نماز کو مان رہے ہیں روزے کو مان رہے ہیں اور حجی بیت اللہ کو دیگر ایک چھوٹا تھا تو مسئلہ ہے نیام سے تلوار مکان لی اور فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ اونٹ ہے اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی ہے اونٹ دیتا ہے اور رسی نہیں دیتا تو یہ ابو بکر کی تلوار اس کا پیسلہ کرے گی جس کو ممبر رسول سے قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کے لیے تمغا دیا گیا آواج دیا گیا میڈل دیا گیا کہ اس دھردی پر آسمان کے لیے کے نسل انسانی میں اگر کوئی رحم دل ہو سکتا ہے اگر کوئی مشمک ہو سکتا ہے شفقت پالا ہو سکتا ہے اور کوئی رحم کرم کرنے والا ہو سکتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر یہ واجن تن سے آوات نہیں ملا تھا یہ آسپورٹ سے اور یہ جو ہے انگلینڈ سے یہ آوات نہیں ملا تھا غاتم الانبیاء سید الرسول شاقی وحتر ساقی قوسر سید الولین سید الاخرین وما یمتقوان الہواء انہوائلہ وحییوہا وہ ممبر رسول سے صدیق اکبر کو یہ لقب دیتا ہے کہ میری امت میں نسل انسانی میں آدم کے بچوں میں اگر سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ ابو بکر ہے لیکن جب آیا مانی میں زکاة کا مسئلہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہ جملہ پرمایا اَيُنْقَسُ الدِّين وَأَنَا حَيْ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے ابو بکر زدہ رہے اور اس کے سامنے دین کی پرخشیاں اڑتی رہیں یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا ابو بکر کی جان جا سکتی ہے کہا کہ ابو بکر ذرا تلوار نیام میں رکھیے ناراض ہو گئے چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا فرمایا امر جاہلیت کے اندر تو بڑے سخت تھے بڑے متشدیت تھے اور اسلام لانے کے بعد ٹھیکی بلی ٹمیلی بن رہے ہو اس کے بعد حالات ایسے بنیں کہ امن القطاب سید العالی کرم اللہ وجہو دیگر صحابہ نے کہا اللہ تبارک تعالی نے افمن شرح اللہ صدرہ لیل اسلام جو اسلام کے لئے شرح صدر فرمایا ابو بکر آپ کے سینے کو منتقب فرما لیا یہ نبی کا وارث فتنوں کو بھاگنے والا ہوتا ہے آنے والے فتنوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے نبی کا وارث اس بات کا انتظار نہیں کرتا ہندوستان کی موجودہ حکومت آنے کے بعد راجستان کے اندر اپروز الاسلام کے قتم پر قتل پر ایک کامن نیس سنچوری ہو چکی ہے ایک قتل ہوتا میرے آقا موجود ہوتے آقا پر چاپ بھیتی ایک جنازہ نکلتا میرے آقا موجود ہوتے میرے آقا پر چاپ بھیتی ہم آفیت والی زندگی ہم ممبر و محراب کی بچانے والی زندگی کے اندر لگے رہے کون ذمہ دار ہوگا جب قیامت کے لیے وَإِذَا الْمَعُودَتُ سُوِلَتْ بِأَيِّزَمْ مِنْ قُتِلَتْ زندگر اور درگر کی ہیوی لڑکی کو پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر پوچھا جائے گا گجرات کے مظلومی پوچھا جائے گا گجرات کی کس جرم کے در تمہارے ہیدوے بازرزات پر حلو کیا گیا کس جرم کے در عبادت خانوں کو آگ لگائی گئی کس جرم کے اندر تمہارے گھروں کو آگ لگائی گئی کس جرم کے اندر حاملہ عورت کے پھٹ کچھا کر کر نیزے پر بچے کو رکا گیا کون ذمہ دار ہے کس نے کتنے کو نہیں پہتانا کس کی ذمہ داری تھی پولیس کی ذمہ داری تھی پارٹی کی ذمہ داری تھی حکومت کے وقت کی ذمہ داری تھی نبی کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرِ مکرمہ سے مدینِ طیبہ حجرت کر گئے تو کسی کسی ذمہ داری تھی ایک ایک نب کی جان کی مال کی عزت کی آبروں کی وہ یہودی خبیص کتہ جس نے امتِ محمدیہ کی ایک بیٹی کے ساتھ پردے کا مزاق کیا اور اس نے اس کے نقاب کو ایک تھیل میں ایک میخ کے ساتھ اٹھکا دیا اور جب وہ خاتون اٹھیں پردہ اس میخ کے اندر تھیل کے اندر پھن گیا اور فسنی کی وجہ اس چہرہ جب کھلا تو یہودیوں نے اس کا مزاق اڑایا ٹھٹا کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسے ہوتی ہے اس کی آنکھ کیسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہے ایک صحابی کو یہ برداشت نہیں ہوا نیام سے تلوار نکالی یہ چہرے کی بیزدی پر اس کا سر قلم کر دیا اللہ کے حبیبے پا جنابِ محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پہنچیں جب وہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا ظاہر جباتِ یہودی آباتی تھی یہودی علاقاتہ وہ کب نبی کے صحابی کو برداشت کر سکتے تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا اللہ کے حبیبے پا صلی اللہ علیہ وسلم زور کی بات اصل کا انتظار نہیں کیا اصل کے بعد مغرب کا انتظار نہیں کیا مغرب کے بعد عشاء کا انتظار نہیں کیا جتنے صحابہ انسٹنٹ اسی محکل میں موجود تھے کہا کہ اس صحابی نے امتِ محمدیہ کی بیٹی کی آبرو کیلئے اپنی چاند کو جانے اپنی چہوالے کیا ہے اور اس کو شہید کر دیا گیا چلو اللہ کے راستے کے اندر نکلو اور اس کا انتقام دو اور اس کا بدلالو اسی وقت ایک قافلہ تیار ہوا اور جا کر اس یہودی بستی پر حلہ بولا اور ان کا قلعہ کما کیا آج کیا ہو رہا ہے عزتیں لٹ رہی ہیں مساجد ویران ہو رہے ہیں قید ون کی زندگی میں ہو کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مردہ قبر کی حالت بہتر جانتا ہے نہ ہماری شاڑیوں کے کھانے پینے میں کوئی کمی ہی ہوئی ہے نہ ہمارے اولاد کے بردے منانے کے اندر کوئی کمی ہی ہوئی ہے نہ داڑی منانے والے خبیصوں کے اندر کوئی کمی ہی ہوئی ہے نہ سوت کھا کر ماں کا بلاتکار کرنے والے خبیصوں کے اندر کوئی کمی ہی ہوئی ہے نہ علماء اکرام کی پگڑیاں اٹھاننے والوں کے اندر کوئی کمی ہی بھی ہے کچھ پتہ نہیں ہندوستان بد سے بدترین حالت کی طرف جا رہا ہے اسرائیل سے یہ ٹرینی یہاں کے محکموں نے لے رکھی ہے ہم جانتے ہیں ہم تفتیش کے مرحلے سے گزرے ہیں ہم جائے سے اندر ایک لمبی پدر گزار کر آئے ہیں ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر اسلام کی دشمنی مسلمانوں کی دشمنی داڑیوانوں کی دشمنی علماء کی دشمنی مجاہدین کی دشمنی کس درجے ان کے اندر موجود ہے لیکن آج ہم اور ہمارے جو بڑے ممبر و محراب کے بارد جو نبی کے بارد کہلائے جاتے ہیں قابِ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اللہ کے حبیبِ پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی مثال لی العلماء فی الارد کالنجوم فی السبا علماء زمین میں ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے ہیں علماء نے لکھا محراب تین نے لکھا ستاروں سے تجویر کیوں دی گئی اس وجہ سے کہ ستاروں کے دو کام ہیں وَمِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ آدمی پہلے زمانے میں جب راستے ہائیوے متعین نہیں تھے اور جب میعاق کا نقشہ نہیں تھا جب انٹرنیٹ نہیں تھا جب لوکیشن نہیں تھا ستاروں کو دیکھ کر سمندر میں بیابانوں میں جنگلوں میں اپنی منزل کو پہچانا کرتے تھے علماء کا کام ہے یہ جنت کا راستہ یہ جہنم کا راستہ یہ حق یہ باطل یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّاِينَ ان کو برا کہہ دیا جائے ان پر گناہ کی تحمت آئے ان پر چوری کی تحمت آئے ان کے چہروں کو زخمی کر دیا جائے خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم قیامت تک کے آنے والے چہرے میں تو جرت کے ساتھ بے بازی کے ساتھ کہوں گا کہ نبی کے چہرے کے مماثل ہونا یا نبی کے جسم کے مماثل ہونا یا نبی کریم صلی اللہ کے جسم اثر سے نکل لے والے پسیلے کے خطرے کے لگنا یا آپ کے پیروں کے دھول کو لگنا میں کہتا ہوں کہ انسان جائے مبارک اور آپ کے خضلے مبارک ہو رہے خداوند قدوس عزت و جلالت کی قسم ساری کائنات کی انسانیت میں مقابلہ نہیں کر سکتی وہ چہرہ جب دین کے قاتل زخمی ہو سکتا ہے وہ پیر جب دین کے قاتل پتھر بدا جا سکتا ہے وہ ذات گنامی جس کو انکالعلا خلق ناظین کہا گیا وہ شاعر اور قاہم القاف سے نماز آ جا سکتا ہے کیا نبی کی گھر والی پر علیہ و جب اللہ اس کی عصبت اور عفت اور فاق دامانی کی خزمیں ہاں ملانِ عرش اور پرشتے خایا کرتے تھے جب دینہ کی تحمد نہیں لگی کیا بیٹی ہوگی میرے آنکھا پر خوش لمحوں کے لئے تصبر کیجئے بیری بیٹی پر بیری باپر بیری بہت پر زنا کی تحمد لگے ہم کسی دین کے ملی ہیں ہماری عزت ہماری پر آج کیسے نبیٹ کس نے دی ہے کسی نے نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پر قطم نبوت کا تاج رکھا ہے سید الرسول کا تاج رکھا ہے اپنے نام کے ذات اللہ نے نبی کا نام رکھا ہے لیکن آپ کی وہ پاکزہ خطہر شہیدی بیوی زنا کی تحمد دین کے خاطب لگی آپ پر غمن کا عزام لگا کہ مال غنیبت کے اندر آپ غمن کرتے ہیں کھلا کرتے ہیں میرا آپ کی کس کھیت کی ملی میں نے کہا کہ تیشاب کو نہیں لگ سکتے پاہانے کو نہیں لگ سکتے کیا چہروں کی حفاظت کر رہے ہو کیا جسموں کی حفاظت کر رہے ہو کیا آپ نے آپ کو تانوں کے علقاظ کی حفاظت کر رہے ہو چاہتے ہو کہ پھول مالا برسائی جائے چاہتے ہو علقاظ سے نبازہ جائے چاہتے ہو بلند ان کو بالا کرسیوں کے اندر عزت دی جائے علماء نے لکھا کہ ایک کام ستارے کا یہ ہے وَبِنْنَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ کہ وہ حق و باطل کو بتاتا ہے وہ منزل اور قطرناک راستے کی نسانتہ ہی کرتا ہے اور دوسرا یہ فرمایا رجومنل شیعاتین جو شیعاتین غیب کی خبر اچھٹنے کے لیے آسمان میں جاتے ہیں وہ ستارے شہاد ساقب بن کر ان پر برستے ہیں ایک عالم کا کام ہے ایک نبی کا کام ہے ایک نبی کے وارد کا کام ہے ایک صدیق کے نام لیوہ کا کام ہے ذمہ داری ہے کہ فتنوں کو بھاپے دشمن کو سمجھے حکومت کو سمجھے سیاست کو سمجھے سامنے والے کی چال کو سمجھے وہ اس بات کے انتظار میں نہ رہے یہ چولی آدھی آفتین تک چھوٹی ہوتی رہے مونڈے تک جاتی رہے کمر تک آتی رہے پھر اس کے بعد وہ چولی پہلیں اور وہ چٹی پہلیں تب ممبر و محراب سے یہ صدا لگائی جائے کہ صاحب پردہ بھی کوئی چیز ہے اور بے حیائی کی بھی کچھ کماہت ہے آج کسی انتظار شندت ساتھ جنازیں نکل رہے ہیں کسی انتظار کے ساتھ فرقہ وارانہ پساد ہو رہے ہیں کسی انتظار کے ساتھ قصد آبرو لٹ رہی ہے رجومتی شیعاتین ایک ذمہ داری ہے ہم شہاب ساقی بنیں حضرت ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ نہیں یا نہیں منکر بھی کوئی چیز ہے اور وہ بھی ذمہ داری وہ بھی نہیں وہ ہی ذمہ داری ایک درم زمزم جمع کیا جائے دو قطرے پیشاب اس کو برباد کرنے کے لئے کافی ہیں اللہ کے حرم میں جا کر چوتھی رکعات میں بیسی رکعات پڑنے کے بعد اگر کسی نے گالی دے دی کسی نے بھی کوئی قارج کر دیا اس کی طرح بھی باقی رہی ہے بتائیے آپ اصل کی رئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف نماز بھی پڑھ لیں اور ایک طرف ٹی وی بھی دیکھ لیں ایک طرف ہم کاروار بھی کر لیں ایک طرف داڑی بھی مڑا لیں ایک طرف ہم کارخانہ بھی چڑھائیں اور ایک طرف یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا ممن شاہ پل یومی ممن شاہ پل یکھر اب اسلام کو میرے اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے فتنے ایسے فتنے دعوت کی فضا دعوت کی فضا دعوت کی فضا ایک طرف کہنے لگے ایک تحریف میں جگہ اشتباہ ہوا اور چھ ہزار علماء اس کے اندر تھے میں نے کہا اللہ حفاظت فرمائے اور جس وقت یہ فتنہ شروع ہوا کہ نبیوں والا کام رسولوں والا کام کاش علماء اس بات کو سمجھے ہوتے بتائے ہوتے کہ نبی کی ذمہ داری کلام پاک کے اندر چھے ہزار چھے سو چھاکٹ آیت میں دعوت والی ذمہ داری کتنی بیان کی گئی ہے بہت سارے کام ہیں مدرسہ چلانا نبی کا کام ہے بازار دیکھنا نبی کا کام ہے قضاوط دیکھنا نبی کا کام ہے عورتوں کی اصلاح کرنا نبی کا کام ہے ہتیار کی تربیت دینا ٹریننگ دینا نبی کا کام ہے جہاں پر افثانہ حرز مؤمنینا لالکتاب نبی کا کام ہے بدل کی تیاری کرنا نبی پورے کاموں کو چھوڑ کر یہ بتا دیا گیا کہ بس یہ کام یہ ہے کہ اس کام کو کر لیا جائے تو آدمی مسلمان ہے اور جو یہ کام نہیں کرتا اور علماء بھی ایک بہت بڑی تعداد اس مخالطے کے اندر آگئی کہ تمام نبیوں نے یہ کام کیا ہے سوالات پیغمبروں نے کام کو برا نہیں بول رہا ہوں کام کے سمجھنے کے وقت جب یہ فتنہ شروع ہوا تھا کاش اگر علماء کچھ کچھ بھی پکڑ دھکڑ کرتے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب وفات با رہے تھے حضرت عبدت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ حاضر تھے دو باتوں پر حضرت رونے لگے حضرت فرمانے لگے یہ امام کا جم گھٹا یہ دو ہزار کی تیزات کو کہہ کر استماع کرنا اور دو لاکھ آدمیوں کا آجانا دو لاکھ استماع کا تارگیٹ کرنا چار لاکھ کا آجانا جنہی اللہ کی طرف سے دھیل تو نہیں ہے استدراج تو نہیں ہے وَأُمِّي لَهُمْ إِنَّا قَيْدِ مَتِينَ کہہ کر اللہ علیہ آس کو پکڑنا تو نہیں چاہتا ہے حضرت عبدت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ قڑوڑ و رحمت اللہ آپ کی خبر مبارک پر نازل پر لائے حضرت نے کہا آگے ہے کہ وہ سنستطری جوہم من حیث لا یعلمون کہ جو استدراج کے عذاب میں مفتلا ہوتا ہے اسے اس کا عیم نہیں ہوتا جیسے مجھوش پہمی میں مفتلا ہوں کہ میری تقلیل پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں پھول برساتے ہیں شاہ ملت کا نعرہ اور مجھے اس کا عیم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ استدراج ہے حضرت آپ کو خوف ہے آپ کو علم ہے اور قرآن نے شر لگائی من حیث لا یعلمون کی تو اس لئے آپ کو اس کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں دوسری بات پر دھاڑے مار کر رونے لگے کہ میرے کام کے اندر عوام کا جم گھٹا زیادہ ہے علماء کم ہیں مجھے قدشہ ہے کہ آئندہ کہیں کتنا کھڑانا ہو جائے تو حضرت محمد صفی صاحب فرماتے ہیں اس بات پر میں بھی خاموش ہو گئے جس وقت یہ چیزیں اٹھی آج اتنا مبالغہ اتنا مبالغہ اتنا مبالغہ کھن اس کے علماء کو اس کے اندر ملوث کیا گیا ممبروں محرات کے اندر سندیں مانگی گئی کہ اس کے لئے اس سے وابستگی ضروری ہے نبی کے لاکھوں کام تھے جہاد کی ٹریننگ دینا نبی کا کام تھا طہارت جو ہے اہمیت بیان کرنا نبی کا کام تھا عورتوں کی شرم حیاء کو بیان من جملہ کاموں کے ایک نبی کل کی ذمہ داری یہ بھی تھی لیکن اصل جو دین تھا اصل جو اسلام تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حجرت کر کر جو گئے کیا کمی کی مکہ مکرمہ میں دار ارخم مدرسہ نہیں تھا مکہ مکرمہ میں اعظام اگر چاہے تو دے نہیں سکتے تھے نماغ خفیہ پڑھنا چاہے پڑھ نہیں سکتے تھے تلاوت کرنا چاہے کر نہیں سکتے تھے دین تھا لیکن دین کا ایسا تسلط کہ اس کی عمر بالمعروف ایسا کہ نہیں ہمیں منکر ہو وہ چیز نہیں تھی قرآن پڑھنے پر پیٹا جاتا تھا وحدانیت کی نعرے پر پٹائی ہوتی تھی حضرت بلا تو اس لیے اللہ کے حبیب فاق صلی اللہ علیہ وسلم بدینِ طیبہ حجرت کر کے گئے آج ہم نماز پر مطمئن ہو گئے ہم داڑی پر مطمئن ہو گئے ہم نے اپنا ہر لوگوں نے اپنا ایک مذہب بنا لیا مذہب مشرب طریقہ کار نہیں ایک مذہب بنا لیا اور کہا یہ دین ہے اس کے اندر جو آئے گا وہ مسلمان ہے اس کے باہر جو ہوگا وہ مسلمان نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں جو مدرسے میں داقلہ لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے امامہ مدرسے کا یونی فارم ہے تو اسے محتمیم کو روز عظام دینی کی ضرورت نہیں کہ آج تم جو ہے کلاس میں آتے ہیں امامہ بان کر آؤ جبا پہن کر آؤ سفید کپڑا پہن کر آؤ اس کی داخلہ لے لیا داخلہ فارم کے اندر اٹمیشن فارم کے اندر اس نے لکھا میں مدرسے کے جملہ وصول اور ضوابط کا پاون ہو تو تمام چیزوں کی پابل ہم نے جب ماں پیٹ سے نکلے ہمارے کام میں عظام دی گئی ہمارے کام میں خامس کہی گئی اور ہم نے قلیمِ طیبہ پڑا تو اب ہمیں پھر جزیات کی کوئی ضرورت نہیں یہ حیال الصلاح حیال الفلاح یہ جو ہے احسان کر رہا ہے اللہ ہم پر یہ تو دین اسلام کا احسان ہے کہ بھائیو تم ڈریوینگ میں لگے ہو تم کاروبار میں لگے ہو تم زیراف میں لگے ہو نماز کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے کامیابی یہاں پر ہے یہ تو ہرگز کوئی ذمہ داری نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ نماز کو اگر کوئی نہ بلائے وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر چلا جائے گا تو مسلمان ہے تو نماز پڑھنا ہم بلا رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کے حکامات مہنچا رہے ہیں حتیٰ کہ کافیر کو مسلمان بنانا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیوں اسلام یہ چاہتا ہے جتنی ہی تعداد میں رہے وہ دو سو رہے ڈائی سو رہے ہزار رہے دیڑہ دار رہے وہ غلبے کے ساتھ رہے وہ اسلام چاہتا ہے کڑوڑوں میں بیس کڑوڑ میں بائیس کڑوڑ میں رہے لیکن مسجد بنانے میں غیروں کے محتاج مدرسہ بنانے میں غیروں کے محتاج مدرسے کا نظام چلانے میں غیروں کا محتاج اس طاق کو رکھنے نکالنے میں غیروں کا محتاج یہ بیس کڑوڑ جا بیس عرب دنیا بھی بھر جائیں اللہ کو یہ چیز منظور نہیں سیداد چھوٹی سی ہو لیکن تسلط ہو اور غلبہ ہو اسی لیے جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غذابہ میں دیکھ لی تیئے کہ جب آپ کے نمائندے کسی گاؤں پر حملہ کر لے جاتے اور وہاں جا کر دعوت نہیں دیتے بلکہ کہتے ام الاسلام و ام الکبر بادشاہوں کو خطوط لکھے تو مسکہ نہیں مارا پالیس ہی نہیں کی جنہ کیسی ہے دوزہ کیسی ہے مان لے سلامتی میں رہے گا ورنہ جزیہ دے اور جزیہ بھی ایسا نہیں کہ میں نے محافظ صاحب کے ہاتھ دے کر بھیج دیا موزن صاحب کے ہاتھ دے کر بھیج دیا خادم صاحب ہاتھ حتی یوت الجز یدعیدیم وہم ساغیرون تو تیرے ہاتھ سے آ کر دینا پڑے گا بیت المال کے ذمہ دار اور امیر الممینین کو ظہیر ہو کر علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو مسلمان بنانا فرض تھا تو کچھ سکھوں کے عبض اس کے کافر رہنے پر یہ لوگ جو راضی ہو گئے اسلام جو راضی ہو گیا قرآن میں اس کی بات کیوں بیان کی گئی ایسی کوئی بات نہیں جو بات عام کر دی گئی کہ صاحب یہ جو ہے دعوت والا شعبہ میں کتنوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر شروع میں اس چیز کو پہچان لیا جاتا اگر شروع میں اس کی نزاکت کو پہچان لیا جاتا جو نزاکت حضرت مولانا علیہ کا اور رحمت اللہ علیہ نے پہچان لی تو آج وہ صورتحال جو امت کے اندر انتشار افتراء لڑائی جھگڑا غلماء کی توہین اور جو ہے مدارس کی توہین پگڑی والوں کی توہین کانخواہ والوں کی توہین اپنے کام کو یہاں سے تعبیر کرنا میں جاتا ہوں کائناہ کا ایک نمبر کا بے وقوب پاگل بلکہ پاگل کتوں نے اس کو کٹ لیا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ صاحب میں امامت کر رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں میں اعظام دے رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں میں یورانی قیدہ پڑھا رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں میں چالیس چار مہنے جا رہا ہوں تو یہ یہ ایک ہندو کو پوچھو وہ خانخواہ میں بیٹے رہے اللہ کی ضربے لگانے والے کو وہ مجاہد کہے گا یا ذاکر کہے گا وہ بریلوی کے کسی مفتی سے نہیں جوان کے کسی عالم سے نہیں راہ چلتے کسی کافر سے ہندو سے اسلام مسلمان مسلمان سے پوچھو کہ جماعت میں جانے والے مجاہد ہیں امام مجاہد ہے معاظم مجاہد ہے معالم مجاہد ہے مدرس مجاہد ہے وہ دہشت گرد کہتے ہیں مجاہد کا ترجمہ تو انہوں نے کھن کو پکڑا میں لور کی کرناٹک کی سرزمین میں کتنے علماء تھے اتنے علماء کو کیوں چھوڑا کھن کو پکڑا سرزمین ہندوستان کے اندر اتنے علماء تھے وہ دہشت گرد کسے سمجھتے ہیں وہ جہاد کی باتوں کو وہ بدر کی باتوں کو وہ اہد کی باتوں کو وہ ہنین کی باتوں کو کوئی کچھ کہتا رہا ہم جو ہدر سے خاموش رہے ہیں کہ صاحب بندہ بھی انکہ ہے چندہ بھی انکہ ہے ہم کہیں گے تو برے ہو جائیں گے نتیجہ کون ذمہ دار ہے وَإِذَرْ مَمُدَتُ آج اتنا عام اتنا عام اتنا عام کہ لگتا ہے کہ وَذَرْوَتُ سِنَامِهِ الْجِحَاد عَلَيْعَزُ بِاللَّهِ سُبْعَلَيْعَزُ بِاللَّهِ نبی نے کہہ کر کوئی غلطی کر دی نبی کو یہ کہنا چاہیئے تھا جیسا کہ شیعہ لوگ کیسے ہیں کہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا علی پر نازل ہو رہا تھا جبریل سے قطع ہو گئی عَلَيْعَزُ بِاللَّهِ آج ہم دل کی زمان سے یہ کہہ رہے ہیں وَذَرْوَتُ سِنَامِهِ الْجِحَادُ نَهِ عَلْدَعْوَتُ وَتْتَبْلِعِ عَلْمَرْتَزْ قُلَان یہ کہنا چاہیئے تھا نبی کو نبی جو ہے بھول کر چلو نبی نے کہہ دیا تو ہمارا کام ہی جیہاد ہے ہم ہی مجاہد ہیں ہماری حصے اسلام زندہ ہے ہر جس ایسی کوئی بات نہیں جو مسلمان ہیں اس کی ذمہ داری ہے آپ بتائیے مکہ مکرمہ میں دارِ ارخم کے علاوہ کوئی مدرسہ ہے مولانا مدینِ تیبہ کے اندر جو صفحہ کا چموترہ ہے اس کے علاوہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کنتم خیرہ امتی کنتم کہا گیا خیرہ امتی او خریجت لینات تعمرون بالمعروف وطن ہونا نیل منکر یہ علماء نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے یہ سنت والے عالموں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کلوکم ران وکلوکم مسئول اندرائیتی شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے اولاد کی ذمہ داری ماں آپ پر ہے بھائی کی بہن کی ذمہ داری بھائی پر ہے اور کاموالوں کی ذمہ داری جمان کے اوپر ہے حاکم پر محکوم کی ذمہ داری ہے یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ کوئی نظام نہیں ہے ایک عام کام ہے ہر مسلمان کا ہم نے مداریز کے دکان کھول لیے کارکاہوں کی دکانیں کھول لیے چبوترے کے علاوہ کتنے مدرسے تھے محمدین فیبہ کے اندر بتائیے مجھے دارِ ارخم کے علاوہ کتنے تھے ضرورت ہی نہیں تھی وہ جب من قالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑتا دخل الجنہ کی سیکٹیفیکٹ مل جاتی اس کی ذمہ داری تھی وہ سفر میں بھی جاتا ایک آدمی کو اپنی غیبوت میں اپنے سفر کے ایام میں وہ نبی کے دروار میں رکھتا پندرہ دن وہ رہتا پندرہ دن یہ رہتا ایک صحابی نمچ کے ایک صحابی کے پاس پہنچتے ہیں گوڑے پر جاتے ہیں سفر کی مچھکتیں ورداشت کرتے ہیں دروازہ کھٹکٹ آتے ہیں صحابی دروازہ کھولتے ہیں اس زمانے کے اندر ہوتل نہیں تھی روٹی نہیں بکتی تھی اس زمانے کے اندر لاٹ جم نہیں تھی اس زمانے کے اندر کھانا بکتا نہیں تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اکرام میں اپنے گھروں کے اندر رکھاتا تھا وہ صحابی کہنے لگے شاید تم مہمان ہو مسافر ہو آؤ میرے گھر کے اندر رک جاؤ جو روکہ سوکا ہے وہ کھالو کہنے لگے نہیں نہیں میں کوئی مسافر نہیں مسافر نہیں میں یہاں کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں آیا میں نے سنا مدینہ قیبہ میں کوئی آدمی وہ نہیں ہے جس نے نبی سے وہ روایت سنی ہو جو آپ نے سنی ہے اس کو لینے کے لیے بھئے آیا ہوں یہ ہر مسلمان کی زندہ داری تھی لیکن اس کو انگریزوں نے یہود و نصارہ نے اسلام مسلمان دشمنوں نے اس کے اندر تخصیم کر دی علم لیں گے علماء فقہ لیں گے فقہ فتوہ لیں گے مفتیان اکرام خان بزار ذکر لیں گے یہ سب طریقت شریعت یہ سب ملی ہی بھی یہ چیز تھی لیکن اس کا انہوں نے بٹوارہ کر دیا اور ان فتنوں کو بروقت ہمارے جو نبی کے وارثین تھے اور علماء اکرام تھے انہوں نے پہچانا نہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے فتنے فتروں کی شکل میں آتے تھے اب دین کا نام لے کر آ رہے ہیں اب قرآن کا نام لے کر آ رہے ہیں حدیث کا نام لے کر آ رہے ہیں ایسے گلے کے کاٹے بن گئے یہ فتنے نہ تھوپتے بنتا ہے نہ نگلتے بنتا ہے اب بتاؤ کوئی کھڑے ہو کر نمبر میں یہ جو استماعات ہو رہے ہیں یہ جو خلا ہو رہا ہے اس کا شریع مقام کیا ہے فقی مقام کیا ہے خدا کی اس قصر اللہ کا واقصہ دے کر پیس آؤ کہ بتاؤ اس کا مقام کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے بس دیکھ لو ان جان جمعہ کی نماز کے بعد سہلے ترسر تک یہ نبی کے وارد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رجوع منل شیع شیعاتین کا کام کرے نبی کے وارد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے سامنے دین مٹتا رہے میرے سامنے عزتیں لگتی رہیں میرے سامنے افروض اسلام کا ختل ہوتا رہے میرے سامنے ممر و محراب کے اندر مرتی رکھی جائے یہ دردن سینے کے اندر چڑھڑک لانا یہ اصل میں نبی کی وراثت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سحیم آنو کے اندر ہمیں نبی کا وارد بنائے اللہ تعالیٰ صحیم آنو کے اندر ہمیں نبی کا جانہ سین بنائے اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت پر وائے ایک حدیث کے حضر بات ختم کرتا ہوں اللہ کے حبیب پاتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے پر وائے کہ جب فتنیں ظاہر ہوں گے کتاب الفتن میں حدیث ہے کان کھول کر سنیں جب فتنیں ظاہر ہوں گے یہ شاہ ملت کا خطاب لے کر پھول اڑا لینا بہت آسان ہے ذرا حدیث کے آئینے میں میں اپنا چہرہ دیکھو تو میری اوقات کا بتا لگے گا بڑی بڑی پگڑیاں لگا کر سدید شرین کے خبے جبے پہن کر مسجد میں آ کر پونہ گھنٹہ ٹائم پاس کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ حدیث کے آئینے میں ہم اپنا آئینہ اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے اذا ظاہرہ تین فتن فتنیں ظاہر ہوں گے وہ صبت اصحابی میرے صحابہ اکرام کو گالیاں دی جائیں گی علماء اس وقت خاموش بیٹیں گے حق کو حق نہیں بیان کریں گے باطل کو باطل بیان نہیں کریں گے پامپرمائز کر لیں گے خاموش رہیں گے ان کو پتا کہ یہ فتنہ ان کو پتا کہ یہ خرابی بند کمرے میں سک کہتے ہیں کتاب یہ امیر صحابہ حرامی ہے یہ پناہ تحریک ایسی ہے یہ پناہ چیز ایسی ہے لیکن ممبر رسول کے اندر جگر گردہ چاہیے نہ کہنے کا مائک رکھ کر میدان رکھ کر محراب رکھ کر اور مواقع رکھ کر جس نے نہیں کہا اولائکہ علیہم لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمائی میرا میرے باپ کا قول نہیں میرے وراغ کے آقا قائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر اللہ کی لانت اس پر پرشتوں کی لانت اور اس پر تمام لوگوں کی لانت اللہ تبارکتالہ یہ لانت کا توقع ہمارے گلے سے نکالے پتنوں کو بھام کر وقت سے پہلے پتنوں سے آگاہ حمد کو کرنے کی توفیت نصیب فرمائیں اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو باعث نجات ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں اسلامی چانل یلیم کو اور بیل ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہمارے پر کے پیدر مکنون مرکوڑ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو جلال شہر آدم پرمائے